کانپور میں بکرو کانڈ کے آروپی بکاس دوبے کے ساتھی امر دوبے کی شادی میں چوبے پور تھانے کا دروگہ کے کے شرمہ شامل ہوا تھا اور یہ فوٹو بکرو کانڈ گھٹنا کے بعد وائرل ہوا تو آئی جی کانپور و ڈی جی پی استر سے پولیس کرمیوں کو کڑے نردیس دیے گئے تھے کہ اپرادی کے ساتھ مطروت بیوہار سے پولیس کرمیوں کو بچنا چاہیے اور اپرادی کے اندر پولیس کا بھے ہونا چاہیے لیکن کانپور دیہات کے تھانہ راجپور میں ادھکیاریوں کے آدیس کی اوہیل نہ کرنے کا ایک فوٹو سوسل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں راجپور تھانہ ادھکچ اپنے کاریالے میں ایک سپاہی کا جنمدین مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ تھانے کا ٹاپ ٹین ہسٹری سیٹر بھی جنمدین کی پارٹی مناتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فوٹو اب سوسل میڈیا میں جم کر وائرل ہو رہا ہے جس کے بعد پولیس ادھکیاریوں نے آنن پھانن میں وائرل فوٹو کا سنگیان لیتے ہوئے جانچ بیٹھا دی ہے آپ کو بتا دیں کانپور دیہات کے راجپور تھانے میں تینا سپاہی ارجون چودھری کا شنیوار کو جنمدین تھا جنمدین پر تھانہ دھکچ کپل دوبے کے دپتر میں کیک کٹا گیا اس میں تھانہ دھکچ ہوا انی سپاہیوں کے ساتھ چھیتر کا ٹاپ ٹین ہسٹری سیٹر کسبہ نیوانسی انیل ارپ کلو بھی شامل ہوا کلو نے تھانہ دھکچ ہوا سپاہیوں کے ساتھ پھوٹو بھی کچوائی جبکی انیل کی پھوٹو تھانے میں لگے ٹاپ ٹین اپرادیوں کی سوچی میں دسویں نمبر پر چسپہ ہے اس میں اس کا ہسٹری سیٹ نمبر بھی لکھا ہے وہیں سوچل میڈیا میں تھانے میں لگی ہسٹری سیٹروں کی سوچی و ایسو کے ساتھ ہسٹری سیٹر کی پھوٹو وائرل ہوتے ہی پولیس کی کاریسیلی پر لوگ سوال اٹھانے لگے ہیں اس پورے ماملے پر اے ایس پی کانپوردہاد گھنسیام چوراسیہ نے بتایا کہ ہسٹری سیٹر کے ساتھ پولیس کرمیوں کی اور سے پھوٹو کھچانا بے حد ہی گمبھیر ماملہ ہے ماملے کی جانچ چھترہ دھکاری سیکندرہ کو سوپی گئی ہے پورے پرکرنڈ کی جانچ کے بعد دوسیوں پر کڑی کاروائی کی جائے گی